ناظرین اسلام علیکم میں ہوں خالج شباز آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوس ناظرین دنیا کرونا وارس سے پریشان ہے مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ سب سے زیادہ ڈیتز دل کی بیماریوں سے ہو رہی ہیں آج 29 ستمبر کو ورلڈ ہیلٹ ہے جس کا اتمام ورلڈ ہیلٹ فیڈریشن کرتی ہے ایک سروے کے مطابق دنیا میں 17.9 ملین افراد کی ہر سال دل کے مختلف امراض سے موت واقع ہوتی ہے کینسر سے 9.6 ملین افراد مرتے ہیں سانس لینے کی تکلیف سے 3.9 ملین لوگ مرتے ہیں ہندوستان میں کرونا وارس سے اب تک 1 ملین افراد کی موت ہوئی ہے جبکہ ہارڈ ڈیزیزز سے 1.7 ملین افراد مر چکے ہیں ہندوستان میں ہر چار میں سے ایک کی موت دل کی بیماری سے ہوتی ہے تمیلناڈو ہریانہ پنجاب میں زیادہ اموات واقع ہوئی ہے یہاں دل کی شیرانیوں میں یعنی دل کی آٹریس میں خون کی رسائی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان ریاستوں میں 104 فیصد اموات میں اضافہ ہوا ہے ساری دنیا میں اس بات پر تشویش ہے کہ 20 سال سے 40 سال کی عمر کے افراد ہارڈ ڈیک سے زیادہ مر رہے ہیں اس کی وجہ لائف سٹائل میں بدلاؤ اور غیرمیاری غزہ کا استعمال ہے دل کے کئی امراضیں زیادہ تر موت ہارڈ ڈیک سے ہوتی ہے جس کے علامتوں میں سینے میں تکلیف گردن پیٹ ہاتھوں میں درد تھکن بے خائدہ تھڑکن بے چینی گنودگی دھنڈے بسینے بہترسمی سانس نینے میں دشواری الٹیاں سینے کے درمیان حصے میں شدید تکلیف قابلے سے کریں جابتیس کے مریضوں کو کسی علامت کے بغیر بھی ہارڈ ڈیک ہو سکتا ہے ای سی جی اور بلیڈ ٹیس سے دل کے حالت کا پتہ جلا جا سکتا ہے سہت مند دل کے لئے ضروری ہے سہت مند غزہ نارمل وزن موٹا پہ پر خوابو کلیسٹرول بلیڈ پریشر اور سٹریس پر کنٹرول سگریٹ اور شرام نوشی سے پریز ضروری ہے اس کے علاوہ ہلکی ورزش تازہ آب و ہوا پاکیزہ خیالات ایک سہت مند دل اور سہت مند زندگی کے لئے ضروری ہے کرونا ویرس سے متاثرہ اکثر افراد جن میں نوجوانوں کی اکثریت تھی ہارڈ اٹیک سے فوت ہوئے ہیں جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اکثر متاثرین کے خون میں گارہ پن آ گیا تھا فروری کے بعد ڈاکٹرز نے تحقیقات کے بعد اس کا پتہ چلایا کہ خون میں گارہ پن کی وجہ سے کلوٹس پیدا ہوتے ہیں جس سے دل کی آرٹریس میں خون نہیں پہنچتا جس کے نتیجے میں ہارڈ اٹیک ہوتا ہے اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد ڈاکٹرز نے تمام متاثرین کے لئے ڈی ڈائمر ٹیسٹ لازم کر دیا ہے اگر کسی میں خون کا گارہ پن زیادہ ہو جائے تو اسے انجیکشن یا ٹیبلٹ سے نارمل کیا جا سکتا ہے چنانچہ چالیس سال سے زیادہ عمر کے افراد احتیاطی اخدام کے طور پر ڈی ڈائمر ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ ہارڈ اٹیک کے اندیشوں سے محفوظ رہا جا سکے کارخانہ زندہ تلسمات کے انتظام میں نے عوام الناس کو خبردار کیا ہے کہ وہ زندہ تلسمات کے نخانوں سے ہوشیار رہے ہیں حالی عرصے کے دوران زندہ تلسمات کی غیر معاملی مانگ اور مقبولیت کو دیکھتے ہوئے نخانوں نے زندہ تلسمات کے نام سے ملتے جلتے پروڈکس زندہ تلسمات کی مقصود پیکنگ کے ساتھ مارکٹ میں پھیلا دیا ہے عمومم عوام پیکنگ کا رنگ دیکھ کر پروڈکٹ خرید لیتے ہیں جبکہ صارفین کو چاہیے کہ پیکٹ پر زندہ تلسمات کا حبشی والا لوگو دیکھ کر اسے خریدے زندہ تلسمات سو سال سے زیادہ عرصے سے گھر کے ڈاکٹر کے طور پر جانا جاتا ہے موسمی عمراض سے بچاؤ کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے اسام کی واحد خاتون چیف منیشر محترمہ سیدہ انور تیمور پیر کے دن طویل علالت کے بعد اسٹریلیا میں انتخال کر گئی وہ چورسی سال کی تھی گوہرٹی کے خاندانی ذرائع نے بتایا کہ تیمور 6 ڈسمبر 1980 سے 30 جون 1981 تک چیف منیشر رہی 2018 میں انرسی نے نیشنل ریجسٹر آف سیڈیزنز کی فیرس سے ان کا نام غائب ہونے کے بعد وہ سرخیوں میں رہی یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ہم پھر آزر ہوں گے ایسے کچھ خبریں لے کر دیکھتے رہیے کوا